دوستوں چھوٹا سا ایک اپایا کو کرنا ہے رات کو سوتے سمیں آپ کا پیار آپ کے وش میں ہو جائے گا یدی روٹ گیا ہے چاہے وہ آپ کو کہیں بھی ملا ہو چاہے بچپن کا وہ پیار ہو یا چاہے آپ کے جوانی میں آپ کو ملا ہو یا چاہے شادی لگی ہو یا چاہے آپ کا پتی ہی کیوں نہ ہو یا پتنی ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو چاہے بوس ہو چاہے آفیس میں ہو کوئی بھی ہو جس سے آپ اپنا تال میل اچھا رکھنا چاہتے ہیں اسے آپ اپنے وش میں اگر کرنے کے لیے ویڈیو تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہو سکتا ہے چھوٹا سا یہ اپایا ہے آپ اس کو ہمیشہ روزانہ اگر کریں گے تو جسے چاہیں گے آپ اسے اپنے وش میں کر لیں گے جہاں تک آپ پورے گاؤں کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں تو بس چھوٹا سا یہ اپایا آپ کو کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل گھرہلو تندر ودیہ پہ اور تتکال اور فری میں وش کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ پورا انت تک دیکھئے گا میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا یہ طریقہ آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کیونکہ اس میں کوئی بھی منتر اچارن نہیں کرنا ہے کوئی بھی وش کرن کی سامگری نہیں لانی ہے کوئی آپ کو وش کرن کی بڑی پوجا بھی نہیں کرنی ہے کسی سے آپ کو آگیر بھی لے لیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس اپائے کو اگر کر رہے ہیں تو آپ کا جو پیار ہے وہ سچا ہونا چاہیے دوستوں دل کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا ہے اپنے دل کے اوپر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں گے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھیں گے سوتے سمیں آپ اس اپائے کو کر کے سو جائیں گے دل پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے آپ کو ایک سو آٹھ بار وہی انسان کا نام لینا ہے جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں رشتے میں وہ آپ کے کوئی بھی ہوں چاہیے جو ہوں جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں فری میں وشی کران ہوگا اس میں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے دل کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا ہے اپنے اور ان کا نام ایک سو آٹھ بار لینا ہے اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر اس نام کو پڑھ کے اپنے مو کے اوپر پوچھ لیں گے جیسے مو دھل کے پوچھا جاتا ہے اور پھر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سو جائیں گے وہ انسان آپ کے وش میں ضرور ہوگا اس ویڈیو کو آپ سب سے پہلے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹ ضرور کریے